میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلقہ آیات جن میں آپ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے آپ کی دشمنی اختیار کرنے والوں کی مضمت بیان کی گئی ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب ذکر کیے گئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یقیناً ان آیات کی برکت سے جب ہم ان کو سنتے ہیں ان پر تھوڑا غور و تفکر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت بڑھتی ہے اور اندازہ ہوتا ہے مزید یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے اگر کوئی ذرہ برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تکلیف اور عذیت کا باعث بنے تو یہ شدید اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ وہ کوئی اس طرح تکلیف پہنچا ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تدارک کے لئے اور اس سلسلے تکلیف کو رکنے کے لئے آیات نازل فرما دیتا ہے پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کی خدمت میں سورة الحجرات کی نمبر دو آیت بیان کی تھی اور تیسری پرم آئے تھے لیکن تھوڑا وقت کم تھا تو رہ گیا تھا پہلے والی آیت پہلے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ تم نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آواز کو ان کے پاس یعنی آواز کو اس طرح بلند نہ کرو جیسے تم میں سے باز باز کے لئے بلند کرتا ہے اَن تَحْبَطَ عَمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال ضائع کر دیے جائیں اور تم شعور نہ رکھو یعنی تمہاری لا شعوری کے عالم میں آمال برباد نہ کر دیے جائیں تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ثابت رضی ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقل سماعت کا شکار تھے یعنی آپ کو تھوڑا سا اونچہ سنتا تھا تو آپ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا آواز کو بلند کر لیا کرتے تھے اور یقینی سے بات ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مروت میں اور آپ کی جو ایک طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے حیائے طبعی رکھی تھی اس کے تحت کسی کو ٹوکتے نہیں تھے کہ کہیں اس کو ایسا نہ ہو ان کو احساس ہو اپنی سقل سماعت کا یعنی سماعت کی کمی کا تو اس سے ان کی شاید دلازاری ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداش فرمایا کرتے تھے لیکن بہرحال یہ بلند آواز آپ کے لئے ایک کراہت کا سبب بنتی ہوگی ناپسندیدگی کا سبب بنتی ہوگی لیکن اظہار نہیں فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیتِ کریمہ نازل فرمائی تو ثابت من قیس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں مقید ہو گئے اور یہ کہتے تھے کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں اس لئے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا حضرت سعاد نے بتایا کہ وہ تو کہتے میں جہنمی ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ جنتی ہیں اور وہ آئیں یہاں پر تو خلاصہ لیکن یہی ہوا ہم نے اس پر پچھلے پرغرام میں کلام کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بات بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی صحیح عذر کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باعث تکلیف بن جائے یعنی وہ تو ایک مجبوری تھی نا اونچہ سنتے تھے اور اونچہ سننے والے شخص کے لئے ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو بعد اوقات اپنی آواز کو زیادہ بلند کرتا ہے کیونکہ جب اس کو سنتا ہے تو اتمنان ہوتا ہے کہ ہاں اب آواز پہنچ رہی ہے شاید لیکن اس کو بہت ہی اونچہ سنتا ہے سامنے والوں کو صحیح سن رہا ہوتا ہے تو ان کے لئے بلکل ایسا ہوتا ہے چیخ چیخ کے یہ بات کر رہا ہے لیکن اس کو بلکل نارمل آواز آتی ہے تو یہ سمجھتا ہے میں بلکل ٹھیک کر رہا ہوں تو اب جہاں پر ایک شرع عذر تھا کسی کے ساتھ صحیح عذر تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باعث تکلیف بنا تو اللہ تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی جس پر صحابی بھی واقعی وہ بڑی بہترین طبیعت والے تھے کہ انہوں نے فوراں اس کو اپنے حق میں قبول کیا یہ نہیں کہا ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ اعتراض کیا کہ جی میرے تو اللہ تعالی نے ہی تو سماعتی کمی میں مبتلہ کیا ہے اب میں کیا کروں میرے آواز بلند ہوگی تو میرے کیا قصور نہیں انہوں نے اس کو اپنا قصور مانا کہ میں نے کیوں نہیں خیال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرے آواز اتنی بلند ہو گئی کہ آپ کے لئے تکلیف کا باعث بنی تو لہذا انہوں نے اپنے آپ کو مقید کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور ان کو سہارہ دیا اور اتمنان عطا فرمایا اب اس سے آپ غور کر لیں کہ جب یہاں یہ صورتحال ہے تب اللہ تعالی کی طرف سے تنبیح ہو رہی ہے تو جو شخص جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے یا جن سے آپ محبت کرتے ہیں انہیں تکلیف پہنچائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو تو وہ کس قدر خطرناک صورتحال ہوگی چنانچہ اگر یہ جسے اب محرم چل رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے پہ غور کریں کہ جب شہزادہ خاندان رسالت کو شہید کیا جا رہا ہوگا اور دیگر جو رفاقات ہیں ان پہ حملہ کیا گیا ہوگا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کس قدر باعث تکلیف ہوگا روحانی اعتبار سے ویسے تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں ہم بارہ آپ کو حدیث سنا چکے ہیں اور وہ بالکل اس طرح محول کو اور حالات کا جہزہ لیتے ہیں جیسے اپنی حیات طیبہ میں لیتے تھے لیکن بالفرض بالفرض اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جی وہ دنیا سے پردہ فرما چکے اور وفات میں مبتلا ہو گئے پھر بھی روحانی اعتبار سے ہر ایک کا تعلق اس دنیا سے رہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرمایا کہ امت کے عامال انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور یہاں تو طاقت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ پوری کائنات کو ملحظہ فرمانے کی قدرت و قوت رکھتے ہیں اتنی آپ کو اللہ نے قدرت عطا فرمائی ہے تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی حالت کیا ہوگی کہ جب آپ کے نواسے کی گردن پر تلوار ماری گئی ہوگی جب علی ازغر رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں تیر مارا گیا ہوگا جب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے تیر مار کے شہید کیا گیا ہوگا کس قدر باعث تکلیف ہوگا تو بتائیے ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا اس لئے ایسے لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرنا یہ اپنی آخرت کو ہلاکت میں اور بربادی میں مبتلا کرنا ہے کہ جب اللہ تعالی ایک صحیح عذر والے شخص کو فوراً تنبیح فرما رہا ہے تو پھر ادھر تو کیا معاملہ ہوگا خود سوچئے آپ یہ دیکھیں اس کے بعد حضرت ابو بقر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں یہ آیات نازل ہوئیں جو اگرچہ آپ کے فضائل پر ہیں فضائل پر مشتمل ہیں اور یہ انشاءاللہ جب صحابہ کے فضائل ارز کروں گا تو اس میں ذکر کر دوں گا لیکن اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک فضیلت اور کمال کا پہلو ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے انہ الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں آہستہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولائکہ الذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کا اللہ تعالی نے تقوی کے اعتبار سے یہ تقوی کے لئے امتحان لے لیا لہم مغفرت و عجر عظیم ان کے لئے مغفرت اور عجر عظیم ہے تو مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ آیت پہلے والی نازل ہوئی تو صحابہ کی قلب میں انتہائی خوف پیدا ہوا کہ ذرا بھی اگر ہم بارگاہ رسالت میں خدا نہ خواستہ کسی بے عدبی کے مرتقب ہو گئے چاہے وہ نادانستہ طور پر ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالی کی جانب سے گریفت کا سامان ہو سکتا ہے اس سوچ نے اس فکر نے ان کو انتہائی محتاط کر دیا اور اللہ تعالی نے ان صحابہ کی اس عدا کو تقوی کا نتیجہ قرار دیا کہ یہ ان کا تقوی تھا پریزگاری تھی احتیاط تھی کہ پھر یہ اتنے آہستہ آہستہ سرکار کی بارگاہ میں کلام کرتے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کیا کہا دوبارہ کہو کیونکہ اتنا آہستہ بولتے تھے یہ ہے بارگاہ رسالت کا ایک عدب اور احترام جو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے جیسے ہم الحمدللہ مدینہ منورہ جاتے ہیں سنائری جالیوں پہ حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکل اپنے قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کمویش چودہ سو سال پہلے پندرہ سو سال پہلے دنیا میں جلوہ افروز تھے دور و نزدیک کی آواز اللہ تعالیٰ کی آتا سے سن رہے ہیں اپنے تمام حاضرین کو تمام ظائرین کو پہچانتے ہیں ناموں کے ساتھ ان کے قبیلوں کے ناموں کے ساتھ باپوں کے ناموں کے ساتھ یہ صحیح حدیثوں کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو ارز کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سماعات فرما رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر وہاں کھڑو کر شور مچایا جائے لڑائی جھگڑا کیا جائے بے عدبی کی جائے تو یہ قطعن غیر مناسب ہے اور آپ کی بارگاہ کی بے عدبی پر مشتمل ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ انسان کی گریفت کا سامان ہو جائے اس لئے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پشلی آیت میں جیسے ہے کہ اس میں احتیاط کر لو ایسا نہ ہو کہ تمہیں شعور بھی نہ اور تمہارے عمال اکارت چلے جائیں تو معلوم یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کی حاضری کوئی معمولی حاضری نہیں ہے بڑی احتیاط کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ بڑے اتمنان کے ساتھ وہاں پر حاضر ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ عمال اکارت ہو جائیں اب وہاں پہ جو لوگ شور مچاتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں خصوص سنائری جالیوں پر وہ شورتیں جو کھڑے ہوتے ہیں چوکدار وغیرہ ہوتے ہیں پولیس والے ہوتے ہیں ان سے بعد وقت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اظہار عقیدت کے لئے کہ ہم یہاں کھڑے ہوں گے وہ کہتے ہیں باہر جاؤ کہتے ہیں ہم یہاں کھڑے ہوں گے اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے عدب کے خلاف ہے اگر کوئی شور مچاتا ہے آپ اس سے لڑائیں نہیں جھگڑیں نہیں خاموش سے وہاں چلے جائیں یہی بہتر ہے تو اللہ تعالی نے دیکھیں ان صحابہ کے لئے کیا فرمایا ہے کہ اولائک اللہذین امتحن اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لے لیا ہے اللہ تعالی نے قلوبہم ان کے قلوب کا لتقوی تقوی کے لئے یعنی تقوی اور پریزگاری کے سلسلے میں ان کا امتحان لے لیا یہ متقی ثابت ہوئے ہیں اور یہ کس بات پر بیان ہو رہا ہے کہ کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست کرتے ہیں آہستہ کرتے ہیں یہ وضاحت میں کر دوں کہ ابھی میں نے اندہ رسول اللہ کے بات صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں اس میں قرآن میں اضافہ کر رہا ہوں کہ درود شریف میں نے عدب کے لئے پڑھا ہے آیت اتنی ہیں اندہ رسول اللہ تو اب اس سے درہ توجہ فرمائیں کہ جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب کر رہے ہیں تو یہ عدب کوئی شرک نہیں ہے یہ عدب ناجائز نہیں ہے یہ عدب کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ تو تقوی ہے یہ پریزگاری ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے جلیل القدر بندوں کی ادائیں ہیں طریقہ ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو یہ بہت آہستہ آواز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ نے تقوی کے سلسلے میں ان کا امتحان لے لیا گویا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کا عدب کرتے ہیں اس کے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں تعلق رکھنے والی ہیں ان کے ساتھ عدب کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ تقوی کا ایک نتیجہ ہے یہ پریزگاری کا ایک نتیجہ ہے یہ وجہ سے منارسیہ کوئی شرک یا بیدت نہیں ہے بعض لوگ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے بیدت ہے نہ معلوم اس میں کون سا شرک اور بیدت کا تصور پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ تعظیم الہی کے منافع ہونے کی وجہ سے شرک یا بیدت ہوتا تو بتائی اللہ تعالیٰ ان کی تحسین کیوں فرماتا بلکہ اللہ نے تو اشارت فرمایا کہ لہم مغفرتون و عجر عظیم ان کے لئے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے دیکھیں عجر عظیم بیان فرمایا عظیم مانے بڑا بڑا عجر اب بڑا ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے ہر ذات کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے اگر ایک فٹپات پہ بیٹھا واقعی وہ فقیر ہو یہ پیش آور نہیں تو ہم سے مالدار ہوتے ہیں ایک واقعی محتاج فقیر ہے اس کے لئے بڑا نوٹ کیا کہلائے گا آپ پچاس کا دے دیں وہ کہہ گا بڑا نوٹ ملائے اگر آپ ایک عام جو تنخواہ پانے والا ہے اس کے لئے ہزار کا نوٹ ایک بڑا نوٹ کیلائے گا سو پچاس تو شاید چھوڑ دے اس سے زیادہ اوپر ہوگا تو پانچ ہزار کا اور اس سے بڑھ کر کوئی بزنس مین ہوگا اس کے لئے ایک لاکھ دو لاکھ کا ماؤنٹ بڑا ماؤنٹ کیلائے گا اور پھر جو لاکھوں میں روزانہ لاکھوں کی ان کے ادھر ادھر پیسہ ہوتا ہے تو وہ پھر کروڑوں میں جب بات پہنچتی تو اس کو زیادہ کہتے ہیں جو اس سے زیادہ ہیں وہ عربوں کو کہتے ہوں گے کہ جی زیادہ ہے معلوم ہوا کہ جیسے سے مقام بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ہی زیادتی کا مفہوم بھی بدلتا ہے آپ خود سوچئے کہ جس عجر کو اللہ تبارک و تعالی عظیم فرما رہا ہو وہ کتنا بڑا ہوگا اور یہ کس کے لئے ہے جو بارگاہ رسالت کا عدب کرتے ہوئے اپنے آواز کو پست کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب کرنا کوئی گناہ نہیں ہے شرک عبیدت نہیں ہے بلکہ یہ تو مغفرت کا سبب بنتا ہے اور اس سے عجر عظیم حاصل ہوتا ہے تو دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب کر رہا ہے اس کو اپنے عدب یا اپنے تعظیم کے مقابل نہیں قرار دے رہا آیا ہوتا کہ تم اگر میرے حبیب کے تعظیم کرو گے تو میری تعظیم میں فرق آئے گا لہذا یہ بھی شرک ہے عبیدت ہے کچھ اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی تو کوئی بات بھی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعظیم کا بھی حکم دیا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے اور یہاں اللہ تعالی اپنے حبیب کی بارگاہ کا عدب اور تعظیم ہمیں سکھا بھی رہا ہے اور اس کی ترغیب بھی دے رہا ہے اور اس کے گویا کہ حکم بھی دے رہا ہے اور اگر اس کو ترک کریں تو اس پر وعید بھی بیان کر رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم الہی کے منافی یا اس کے خلاف نہیں ہے اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جیسے زندگی میں تعظیم کی جائے گی ایسے ہی بعد وفات بھی تعظیم کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ دیکھئے اس حدیث کو دیکھئے کہ بعض وقت زندگی میں اتنی تعظیم نہیں ہوتی آدمی کی مرنے کے بعد زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ نے اشارت فرمایا کہ کوئی قبر پہ نہ چڑھے اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا کہ اے شخص نہ تو قبر والے کو تکلیف پہنچا اور نہ یہ تجھے تکلیف پہنچائے یعنی آپ نے احترام کا حکم دیا ہے قبور پہ چڑھنے سے منع کیا ان کو روندنے سے منع کیا جو مسلمان کی قبریں ہیں تو ایک مسلمان جب فوت ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد اس کی عظمت اور تعظیم ختم ہو گئی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کا سطر دیکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ مردے کے ہڈی توڑنا بالکل ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا ایک حق بیان کیا ہے تو اس لئے معلوم یہ ہوا کہ کوئی وفات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جیسا عدب زندگی میں ہوتا ہے ویسا عدب بعد وفات بھی ہوتا ہے اگر ایک نبی زندہ ہیں اب ان کے عدب اور تعظیم کریں گے اگر وفات پا جائیں تو یہ نہیں کہ ہمیں لاش کی بحرمتی کرنے کی اجازت مل گئی ہے تو یہ غلط ہے بلکہ ہمیشہ ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے کہ لوگ امیع علیہ السلام کی ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی اور ان کی قبور کی تعظیم کرتے آئے ہیں کرنا جیسے یہود نے کیا کہ سجدہ کرنا شروع کر دی یہ غلط لیکن بہرحال امیع علیہ السلام کا عدب اور احترام کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ اگر وہ فوت ہو گیا تو ان کا عدب اور احترام بھی ختم ہو گیا لہذا عدب اور احترام کے ہاں انداز اچھے اختیار کیا جائیں گے صحیح طریقہ اختیار کیا جائے گا اگر کوئی غلط طریقہ اختیار کرتا ہے تو ہم بھی اس کی مضمت کریں گے مثال کے طور پہ کوئی سجدہ ریز ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ جا کے آپ کو سجدہ کرنے کی نیت سے وہ سجدہ ریز ہو جائے تو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماد اللہ عبادت کا قصد کر رہا ہے تو تو کافر ہو جائے گا اور اگر عبادت نہیں کر رہا سجدہ تعظیمی ہیں تب بھی ہمارے مذہب میں حرام ہیں تو اس لیے اور اس سے بھی بندادہ کر لیں زندگی میں سجدہ کرنا منع باد افاد بھی کرنا منع تو اسی طرح زندگی میں تعظیم جائز تو باد افاد بھی تعظیم بالکل عین عدب بارگاہ رسالت کے موافق ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان وما کوئی اور ہے ہے تجھے خبر شہگین وآہ میری وجہ راہت قلب جان نہ تیرے سیوا کوئی اور تھا نہ تیرے سیوا کوئی اور اور ہے نہ تیرے سیوا کوئی اور تھا نہ تیرے سیوا کوئی اور ہے ہم 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 ہم